شکریہ جنارم سپیکر جنارم سپیکر یہ ریزولیشن جو ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے والے سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اتھار جو دین کی احساس اور بنیاد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ کریم نے اس مقدس جماعت کو دنیا میں جنت کی بشارت کے ساتھ اپنی رضا کا سرٹیفکیت عطا کیا قرآن کریم میں سینکڑوں آیاتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمارہ حدیث میں انہیں بہترین قابل تقلید جماعت قرار دیا ہے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اتھار کا عزت و اترام کرنا اور ان سے محبت کا اظہار کرنا تمام مسلمانوں کی لازم اور ضروری ہے ان حضرات پر تنقید کرنا بلکل ناجائز اور حرام ہے ان اسلامی تعلیمات کے باوجود بعض شہر پسند فتنہ پرور اور گمراہ لوگ مختلف قطب میں خطبوں میں یا سوشل میڈیا پر اپنی تحریروں یا گفتگوں میں ان مقدس شخصیات حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اتھار کی شان میں گستاخی کرتے ہیں لہذا یہ اس عملی صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے اس عمر کی سفارش کرے کہ صوبوں اور وفاقی سطح پر اس توہین کو روکا جائے اور بالخصوص متعلقہ ادارے پمرا سائبر کرائم ایف آئی اے اس گستاخی کو فیل فور روکنے کے لیے محصر اقتماعات اٹھائیں نیز یہ آؤس قومی سملی اور سینٹ سے مطالبہ کرتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اتوار رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین روکنے کے حوالے سے پہلے سے موجود تازیرات پاکستان کے دفع دو سو اٹھانوے اے میں ترمیم کرتے ہوئے مقررہ سزا کو تین سال سے عمر قید یا سزا موت میں تبدیل کریں بیا اور لا سر یہ تو ہم سب لوگوں کا مذہبی فریضہ ہے کہ ان ہستیوں کی ہم عزت کریں اور ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اگر یہ ریزویشن پاس ہو یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے میرے خیال میں سر ہمارا مذہبی فریضہ